حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمنہ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے محدیس گزرے ہیں اور دارلوم دیوبن کا جو سلسلہ ہے وہ شاہ ولی اللہ صاحب سے جڑا ہوا ہے ان کے صاحب زعبے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ وہ کی بڑے غضب کے ذہن کے ان کی زہانت کا ایک واقعہ جو شاہ ولی اللہ صاحب کا انتقال ہوا ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے ایک شاگرد تھے قاضیر مظہری والے قانی صانع اللہ قانی صانع اللہ پانی پت وہ تازیت کے لیے وہاں سے چلے اور وہاں سے یہاں آتے آتے ہفتہ درست جن لگیں گے بیل گاڑی میں چلتے تھے بیلی میں قرائے کی دس جن تک بہلی پہنچیں گے وہ بہلی والا ہندو تھا اور قاضی صاحب پانی پت کے بہت بڑے عالم تھے وہ فرسل تھے بہت بڑے تو اس نے قاضی صاحب سے پوچھایا قاضی صاحب اللہ میاں ہندو ہے یا مسلمان ہے اب قاضی صاحب کی سمجھ بھی نہیں آیا اس پاگل کو کیا جواب دے تو حضرت نے فرمایا کہ بھے ہم دہلی جا رہے ہیں وہاں ہمارے حضرت کے لڑکے ہیں تو یہ سوال ان سے کرنا ہے اس وقت شاہ عبدالعزیز صاحب کی عمرتی اٹھارہ سال جب شاہ علی اللہ صاحب کا انتقال ہوا تو شاہ عبدالعزیز صاحب کی عمر اٹھارہ سال کی اور سب سے بڑے لڑکے وہ چاند لڑکے تھے حضرت شاہ علی اللہ صاحب کی چاند لڑکے تھے بڑے یہی تھے خیر وہ ہاں اتنا دور سے آئے تو مہمان جو اُس زمانے پہلے زمانے مہمان آتے تھے تو حفظہ سے پہلے پہ جانے کا نام نہیں لیتے آئکہ لائی فرسٹ ہو گئی مہمان آیا چاہے گی ابھی پیالی خالی نہیں ہوئی کہ میں جائے زندگی فرسٹ ہو گئی پہلے زندگی سلو ہوتی بہت سلو زندگی چلتی تھے ہمیں یہاں پہ گاؤں میں مہمان آتے تھے تو تین دن سے پہلے تو کوئی جاتا ہی نہیں تھا اور اُس سے یہ کہنے ہیں ہفتے سے پہلے کوئی واپس نہیں جائے تو اس عرصے میں اُس ہندو نے بہلی والے نے بہلی بیل گاڑی کو کہتے ہیں اس نے حضرت نوجوان لڑکے سے اٹھارہ سال کا ہے اس سے پوچھا اجیے یہ بتاؤ اللہ میں ہندو ہیں یا مسلمان ہیں تو حضرت نے جواب دیا کہ بھئی مسلمان ہیں یا نہیں اس کو جو رہنے دے ہندو نہیں اور ہندو نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ گائے کو شیر مار کھاتا ہے گائے کو جنوب والے دراویز مار کر کھاتے ہیں ہندوستان میں بہت سی جگہ پر گائے زبا ہوتی ہے اگر اللہ میں ہندو ہوتے تو یہ دو ہتیاں نہ ہونے لیتے ہیں یہ گائے کوار تھا ہمارا ہیراندے بھی گائے کوار میں تھا پورے گائے کوار میں گائے زبا نہیں ہو سکتی تھی وہ نامی تھا اس کا گائے کوار میرے یہاں ایک بیل بہت بڑا ہو گیا تھا مرتا بھی نہیں تھا اور کھڑا بھی نہیں ہوتا تھا تو میرے اببہ نے اس کو زبا کر کے لفن کرتے ہیں ہم گائے کوار میں تھے ہمارا گاؤں پہلا گائے کوار کا گاؤں تھے شکایت ہو گئی ہے اببہ کے خلاف مقدمہ چلا اور ایک سو روپے جرمانہ ہوا اس زمانے میں وہ سو روپے بہت تھے ہندو حکومتی گائے کوار گائے زبا نہیں ہو سکتی بیل کی گائے میں آتا ہے تو حضرت نے فرمایا ہے کہ دیکھو اگر اللہ میں ہندو ہوتے تو یہ گوہ ہتیاں نہ ہونے لیتے اور اتنے لوگ گائے کھاتے ہیں زبا کرتے ہیں اور کھاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ میں ہندو نہیں اس کی سمجھ میں آ گیا اور وہ مسلمان ہو گیا کیونکہ ہندو نہیں ہیں تو مسلمان ہیں حضرت نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں ہم مسلمان نے یہ نہیں کہا یہ کہا ہندو نہیں اور ہندو نے ہونے کی دلیل یہ بڑے ذہین سے مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے موسیقی